اسلام علیکم ناظرین ناندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے ہیں آج کی خبر زون نمبر تیرہ سے رافع خان مجلی سنگھ میدواری کے خواہش مند خدیم شہن ناندر کی معروف فیاسی سماجی نوجوان شخصیت رافع خان زون نمبر تیرہ ڈی کے زمنی انتقابات میں حصہ لینے کے خواہش مند ہے جس سے سلے میں زون کے موتبر موجود حضرات اور نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد میں رافع خان کی گلگوشی کرتے ہوئے اپنی تائید و حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر رافع خان نے بتایا کہ اگریستہ گئی سالوں سے وارڈ کی عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ پرین ملی سے تعداد مسلمین کے مجلوار کی خیصیت سے انتقابات میں حصہ لیں ان کا کہنا تھا کہ وہ وارڈ کے بلدی مسائل کے ساتھ ساتھ وارڈ کی عوام کے دوسرے مسائل کے حل کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں رافع خان کی گلگوشی کے پروگرام میں نوجوانوں نے ان کی تائید و حمایت کے لیے زبردست نارے بازی کی اس موقع پر وارڈ کے موجود سماجی خدمتکار تاہر خان شیک سر معصوم خان عثمان سر لیا پتان محمد شوید الدین اور دوسرے موجود تھے رافع خان جو گلگوشی کا پروگرام رکھا گیا کس سر سے لیں بھاگا تھا یہ وارڈ نمبر تیرہ میں جو ابھی اگلے مائنے میں الیکشن ہے چھے تاری کو جو ڈگلے روائے وہ زیمن میں پروگرام رکھا گیا اور انشاءاللہ اس وارڈ سے میں مائم سے لڑوں گا آپ کو ایسا کیا لگا ہے کہ مجھے کھڑے رہنا چاہیے پوری پبلک پورے دوستہ پورے محلے کے بزرگ لوگ سب سب ہی نے مجھے آ کر کہا کہ آپ ٹھہرو ہم آپ کے پیچھے اگر امائم سے ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو امائم سے ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو دیکھیں گے ابھی انشاءاللہ 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 وقت کیسے آپ سے کریں گے انشاءاللہ وہ بھی کام کو لیں گے آپ کھڑے رہیں گے کن مددوں کے لئے کھڑے رہیں گے پانی لیٹھ گھر کے مسئلے گھرو کے مسئلے دوہ خانے کیا ہسپیٹل ہو کے پولیس ٹیشن ہو کے مسئلے جو بھی رہیں گے انشاءاللہ آدھی رات کو میں تیار ہوں جو بھی جس کے پہلے بھی کیا آگے بھی کروں گا انشاءاللہ عوام کے لئے تو سب کو پتا ہے میں کبھی بھی اینی ٹائم ریڈی رہتا ہوں آدھی رات کو بولا ہے تو میں کال کر دے تو آجت سوشل ورکر تو آپ مجھے سب کو پتا ہی ہے میرے کام ہیں انشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی اور سب نے مجھے کہا کہ آپ ٹھہرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اس لئے میں آگے بڑا ہم تمہارے ساتھ ہیں اسلام علیکم دیکھیں پتھان گلی سے جو آج گل پوشی کا پروگرام لیا گیا ہے یہ نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کر مجھے آج بہت خوشی ہوئی کئی سالوں کے بعد آج نوجوانوں میں یہ جذبہ دیکھنے کو ملا ہے کئی لیڈران یہاں پر اس سے پہلے بھی آئے اور گئے لیکن اس بار ایک نیا چہرہ سامنے آرہا ہے جو ہمارے وارڈ نمبر تیرہ کے لوگوں کی پسند ہے اور یہ جو ہمارے رافع بھائی ہے تقریباً کئی سالوں سے ساماجی کاریے کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے بھی کرتے رہیں گے ہر کسی کا مسئلے مسائل جو بھی ہے سوشل ورک کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے آج یہ گل پوشی کا پروگرام رکھا گیا ہے اور بخوبی ایسا لگ رہا ہے انشاءاللہ کہ اگر رافع صاحب کو مجلس کی اگر ٹکٹ ملتی ہے تو جیت بھی واقعی نیکی ہوگی انشاءاللہ آج کے اس ماحول کو دیکھ کر میری بھی تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ رافع بھائی کو ٹکٹ مل کر ہمارے بیچ یہ رہ کر آگے کے کاموں کو انجام دے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم ہمارے بھائی رافع خان جو وارڈ نمبر تیرہ سے ابھی اچھوک امیدوار ہے ایم آئیم سے ان کے جو کام ہیں وہ تو ہر کسی کو معلوم ہے جتنے بھی سمجھو سوشل ورک کر جو ہے آلرہی وارڈ نمبر تیرہ میں ان کے ساتھ بھی ان کا اچھے تعلقات ہے اور یہ گل پوشی ان کی دیکھ کے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارا بھائی یہاں پر ایک میدان میں الیکشن کے میدان میں اترائے کہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ رافع کے حد تک انہیں کبھی بھی کوئی بھی ٹائم پہ ہمارے بھائی وہاں پر پریزنٹ رہتے ہسپٹل کا مسئلہ رہنے دو پولیس ٹیشن کا مسئلہ رہنے دو یا کوئی بھی رہنے دو جس کے ساتھ ہمارے دوست اعباب ہے جو ہمارے کو سپورٹ کرتے بہت سارے لوگ ہیں اور بہت بڑا گروپ بھی ہے ہمارا جس کے اندر ہم خود ہمارے طرف سے آپ کریں گے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گا ہمارا سپورٹ رافع بھائی نانے وردز نیوز یوٹیوب چینل کا سبکار ضرور کریں اور پیلا آئیکن کو کلک کریں بیلا آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی